اصل بات کرنے والی تھی یہ جو بورڈ میں ادھر دیکھ رہا ہوں بھی یہاں پر جو بھی روڈ بنی ہے جو بھی بڑے بورڈ چھوٹ رہے ہیں جیسے ہی نا اپنی جیب سے پیسے لگا گے ہمارے لئے روڈ بنا رہے ہیں عوام کے پیسے سے روڈ بناتے ہیں اور بورڈ پر اپنا نام لکھواتے ہیں سبحان میں کہہ رہا ہوں کہ عوام جاسی ہاں ہاں بارہ سال ہاں مجھ یہاں کہنا چرائیاں اچھا چھوٹ رہے ہیں یہاں اچھا ہی اچھا ہی ہے وہاں اچھا ہی ہے بارہ سال ہاں اسلام علیکم کیا حال چاہل ہے امید کرتا ہوں سارے خیریہ سے ہوں گے اور آگے اپنا چھرہ لے ابھی اس وقت ٹائم ہوں بارہ بچ کر پندرہ منٹ اور میں ہوں اس وقت کدر ہوں جی کیا نام ہے جی اسیجاں کبھائی جن اس کا گسیٹ پور گسیٹ پور اچھا بسکلی یار میں نہ آیا ہوں ابھی نہ آج اپنے گاؤں میں اور یہ رستے میں ایک جگہ ہے ادھر نہ یہ بس سمجھ لو ایسے ہی عویرانہ سے یہ تھوڑی سی عبادی ہے تو میرے ساتھ آئیے جوان اس کا نام ہے علی عزیفہ اور اس کو بسکلی میں نے بلایا تھا کہ اپنے میں نے سٹاپ میں ادھرا تھا کاری سے لوکل اور جو ہمارے گاؤں سے اور سٹاپ کا فاصلہ وہ آل موسٹ آیا تو قریباً بیس پچیس منٹ پیدل لگ جاتے ہیں میں نے کہہ یار وقت بچاتے ہیں اور اس کو بلا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں تو ایک دو کام تھی یار کرنے والے وہ تو خیر آپ کو نہیں بتاؤں گا مناسب نہیں لگتا ہے ایسے ویڈیو میں ہر کام ہی بتانا تو خیر آپ کو میں اس طرح اپنے والے تھوڑے تھوڑی نظارے دکھا دوں گا آپ اسی میں خوش ہو جانا ہے اور اگر آپ ویڈیو کو فرس ٹیم دیکھ رہے ہو اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور بیل آئیکن کو پیس کریں تو خیر ابھی یہاں پر ایک دو منٹ رکیں گے پھر جاؤیں گے سیدھے گھر گاؤں اور جو کام ہے اپنے گھرنے والے وہ کریں گے بس یہی کچھ ہے تو آپ سے ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ابھی ہم یہاں پر عوارہ گردی کر رہے ہیں مہن روڈ کے اوپر کیونکہ یہ بچے ہیں دو چھوٹے چھوٹے تو ان کو دار لگتا ہے اس لئے ہم مہن روڈ سے در ادر نہیں ہو رہے ہیں دیکھ رہتے ہیں میں یہاں سے نہ گزر رہا تھے مجھے ملے ہیں میرے دو سبسکرائبر ہلو کرو ہلو بگ فین سار تو یہ سبسکرائبر کام اور تکے والے سبسکرائبر جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر یہاں کوئی سبسکرائب نہیں کرتا تو دستی کروانا پڑتا ہے تو خیر جی ابھی ہمیں گاؤں میں ایک دو کام تھے کرنے والے تو یہ میرے بتیجے لگتے ہیں میرے کزن کے بیٹے ہیں یہ لوگ بھی آگئے تھے تو ابھی ہم زرانہ ہمارے پاس ٹائم تھا اس کام کو ہونے میں ابھی تھوڑا ٹائم رہتا ہے تو ہم نے کہا چلو تھوڑا سوڑا وہ گاؤں کی سار کر لیتے ہیں کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے میں اس طرف نہیں آیا تھا یہاں آپ کے بھائی کی زمینے شنے ہیں الحمدللہ سے وہ دیکھنے شکھنے ہیں ہم کیا صورتہ آرہے ہیں تو الحمدللہ سے آپ کے بھائی جو ہے وہ فل جاگردار ہے پیڑی پیشک نہیں ہے پیدل جا رہے ہیں لیکن کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے ہم آجزی پسند لوگ ہیں اس لئے ہمارے پاس چھوڑا باقی چھوڑا وہ گاؤں میں شادی ہے کسی کی اور ابھی ہمارا پھول گیا اتنے ہم چلیں گو ہی نہیں بس یہ بچھلے داس منٹ سے چل رہے ہیں تو اصل بات کہنے والی تھی یہ جو بورڈ میں ادھر دیکھ رہا ہوں ابھی یہاں پر جو بھی روڈ بنی ہے بڑے بورڈ چھوڑ لگے ہیں جیسے ہم اپنی جیب سے پیسے لگا گے ہمارے لئے روڈ بنا رہے ہیں عوام کے پیسے سے روڈ بناتے ہیں اور بورڈ پر اپنا نام لکھواتے ہیں سبحان اللہ ابھی وقت ہوا جا رہا ہے دن کے تین بجے کا اور ادھر میں کر رہا ہوں دو نمبریاں کیونکہ یہ سامنے چیک کریں آپ پتنگ اس چیز کے پیسے خلاف سے لیکن یہاں پر اتنا مسئلے والی بات نہیں کیونکہ گاؤں ہیں کوئی آگے پیسے کوئی بندہ نہیں ہیں جس کو نقصان پہنچے گا اور نہ ہی یہ کوئی کیمیکل والی ڈور ہے اور یہ جو بچا ہے یہ بھی اپنے بچا ہے یہ بڑا سنگر بھی ہے ابھی تھوڑے دیر میں اس سے کچھ سنتے ہیں اپنی فرمایش پر اگر یہ سنا دے تو اس کی مہربانی ہے تو خیر یہاں پر ابھی بسیکلی تھوڑا ٹائم تھا تو ہم نے کہا چلو یہ آ رہے ہیں تو تھوڑا چل مار لیتے ہیں اچھا ہوں نیکیا کیے کہہ رہے ہیں تو میں کہہ رہے ہیں تو دھانجا سے ہاں بارہ سال ہاں مجھ یہاں کہنا چرائیاں اچھا کچھیں 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 پھر ہے وہ ہے کچھ مجھا سے پورا کنے آ رہے ہیں بارہ سال کچھ رہے ہیں اس لئے مجھے چڑھانا پانچ لاکر پی ہے مجھے چار لاکر پی ہے اچھا اس گل نے مقصد کیا اسی ویسے صرف کیا بارہ مرے پیار مقصد کیا اسی ہے کچھوں بھی نہیں مقصد کیا اسی ہے تمہیں دوسریہ آ رہے ہیں نہیں میکی ادرو بلا کہ مکسد کیا اسیسے میکی آپ نے یہی چیز سنا رہے ہیں میکی تیمی کیا اسیسے یہ ایسے رانڈم یہی واحد ہے اس دن میں ویڈیو ہوتا کرے آسانا اس بندے نکال کر گئے صحیح ہے میں آپ کو اردو میں خدا بتا جاتا ہوں اس نے بتایا ہے پٹھواری میں کہہ رہا کہ جی اران جا تھا اسٹوری ہے ہی اران جا کی اس میں جو اران جا تھا اس نے بارہ سال بینسوں کی خدمت کی دیکھ بال کرتا تھا یہ کہنا چاہ رہے ہیں مرشد کے کہ وہ اگر بارہ سال دوسروں کی بینسے ان کی دیکھ بال کرنے کے بجائے ایک ادھی اپنی بینس سے اکھل لیتا تو بارہ سال کے اندر اندر وہ اپنا فارم بنا لیتا درہا کامیاب ہو جاتا یہ پیجنٹ اسی کے دن گاڑ رہے ہیں اچھا تو یہ مرشد اپنے پٹھواری کے انداز میں یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے جو میں نے آپ کو اردو میں بیان کیا تو خیر ابھی تھوڑے دیر میں جدر آیا ہوں اس کی بھی آپ کو تھوڑی سی آپ کے ساتھ اسٹری شیئر کروں گا تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کونسی جگہ ہے اچھا جی تو بیسیکلی نا حمد ہے یہاں پر یہ خطہ پٹھوار میں آتا ہے گاؤں اور آلموس جو خطہ پٹھوار ہے نا وہ ہے راولپنڈیس ہے نا سوہاوہ یہ جو اس کے سروننگ میں جتنے بھی آتے ہیں نا یہ آتا ہے خطہ پٹھوار میں اور جو ہمارا گاؤں ہے نا یہ سوہاوہ کے قریب پڑتا ہے ہمیں اور ادھر جو بیسیکلی پیداوار ہے نا وہ زیادہ طرح گندھوں کی کیونکہ یہاں پر کوئی بھی نیری پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں ہے یہاں زمینی پانی ہے لیکن بہت ہی کچھ جگہ پر نہیں ہے کچھ جگہ پر گہ رہا ہے اور دوسرا بارش کے پانی کا ہوتا ہے یہاں پر اور ابھی آپ جو ہے نا وہ چیک کریں گے ادھر پیچھے جو ہے نا آلموس جو گندھوں کی پیداوار جو ہے نا یہاں پر آپ دیکھیں گے ابھی لوگوں ہیں کیونکہ ٹائم جو ہے نا ابھی ہے یہ دیسمبر کا مہینہ ہے اور نومبر میں نا یہاں پر گندھوں کی کاشتی ہوئی نا وہ سٹارڈ ہو جاتی ہے تو موسٹلی یہاں پر جو ہے نا وہ گندھوں ہی کاشت کی جاتی ہے اور کچھ جگہ پر مونگ پھلی اور یہ چیزیں بھی کاشت کی جاتی ہیں لیکن وہ اس کا سیزن پہلے ہوتا ہے جب جوار اور باجرا اور اس میں مکہی بھی شامل ہیں اور یہ چیزیں یہاں پر یہ اس کی کاشت کی جاتی ہیں تو بسکلی یہ تھوڑی سی ترکی ہے انفرمیشن کیونکہ یہاں پر جتنا بھی کہہ لیں کہ موسٹلی جو ہے نا وہ اسی پہ ہی ہے زمینداری اور گندم اور مطلب کہ جو ادھر کی زمین ہے نا وہ سوٹیبلی اسی کے لئے زیادہ تھا تو خیر ابھی یہاں سے نکلوں گا میں آپس شہر کو اپنے کا یہ تھوڑا سا ٹائم جو تھا وہ ادھر میں آیا تھا اور اس میں کام بھی کرنا تھا زیر سی بات اور یہ جو تھوڑا بہت بیچ میں ٹائم ملا ہمارے 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 ہ موسیقی 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 یہ ہے مسئلہ تو خیر نہیں ہے بہت اس طرح کیا گیا گیا میں آپ کو یہ سین دکھانا جاتا تھا یہ جو سین ہوتا ہے گاؤں میں اس کے پیچھے افتاد جی بس سر ایسا سین ہی اور ملتا تو کھیتوں کے بھیج میں سن سیٹ ہوتا ہے آئے آئے کیا ہی مزے گا ملتا ہے